اللہ کا ترازو انصاف تولتا ہے مجرم اگر نہ بولے تو جرم بولتا ہے ویلکم چیدشیو میں ہوں فضا سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم بولتا ہے تعلیم انسان کو مکمل انسان بناتی ہے لیکن یہاں تو دنگا اُلٹی بہ رہی ہے ایک پڑھا لکھا خاندان جاہلوں سے بھی دو ہاتھ آگے بڑھ گیا اور ایک نوجوان لڑکی کو انتقام کی دہکتی بھٹی میں جھونگ گیا جنہ اسپطال میں موز سے لڑتا تیزاب گردی کا شکار یہ چلا ہوا موجود کسی اور کا نہیں ہما شاہد کا ہے ہما شاہد کس طرح گھر کے دروازے سے اسپطال کے بیٹ تک پہنچی یہ ہالناک منازد تم آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کونسا جن تھا جس کی ہما کو اتنی بڑی سزا دی گئی اس کو ڈیمج کیا گیا ہے ایسا وقت ہم جنہ اسپطال میں ہیں اور آپ کے سامنے ٹی وی سکرینز پر یہ فوٹیج چل رہی ہے یہ فوٹیج ہے ہما شاہد کی جو کہ اس وقت زیرے علاج ہیں جنہ اسپطال میں ان کا چہرہ اور بازو بری طریقے سے ڈیمج ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چہرے کے نقشو نگار جو ہیں وہ بچ گئے ہیں لیکن انہیں ہسپطال میں کم از کم دو سے تین ماہ زیرے علاج رہنا پڑے گا یہ واقعہ ہوا کیا اور کیسے ہوا وقت اما کے والد میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ شکر وائس پریزیڈنٹ ہیں عمر نے آپ سے بھی کچھ دیرے علاجات کی تھی اس نے کیا کوئی ثریٹ کیا تھا کیا کہا تھا وہ چھ مینے پہلے میرے پاس آیا ہے اور مجھے اس نے کہا کہ انکل میں اجمل کا دوست ہوں ہم دونوں آٹھ دس سال سے اکھٹا ساتھ پڑھ لیں اچھا اچھا بیٹھو بیٹا بیٹھو بیٹھو پھر تو تم اجمل کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں جی انکل میں اجمل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور ساتھ ہی امہ کے بارے میں کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے انکل کہ آپ کی بیٹی امہ یونیورسٹی کی بہت سہین طالبہ ہے اور ماشاءاللہ سے اس کی ایک الگ پہچان ہے ماشاءاللہ وہ تو ہے لیکن لیکن کیا لیکن انکل آپ میری باتوں کو برا مت مانی یہ آپ کیا کر رہے ہیں اجمل اس کے جوڑ کا نہیں ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کھل کے بات کرو تو انکل کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہما اور اجمل کی سادھی نہ کریں کیونکہ ہما اجمل کے ساتھ زندگی بھر خوش نہیں رہ سکتی ہما کہاں ایک امیر ماں باپ کے گھر کی لڑکی اور اجمل کہاں ایک عام سا لڑکا انکل اس کے پاس جگریوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ آج کل ان ڈگریوں کو کیا مطلب ہے کسی کام کی نہیں ہے یہ اس بات سے تمہارا کیا تعلق ہے ٹھیک کہا انکل آپ میں میرا ان سب باتوں سے کیا کل میں تو یہاں پر آپ کو کسی کتنا باتانے کے لیے آئے تھا کہ اجمل آپ کے سٹیٹس کا نبون ہے سٹیٹس؟ تعلیم سے ہوتا ہے اور میں میں ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں وہ میری بیٹی ہے میں اس کا رشتہ کر دی ٹھیک آپ جا سکتے ہیں آسکر انکل پچھتائیں گے آپ بہت پچھتائیں گے ایسے کیٹ آؤٹ چاہ رہا ہوں دوست نے دوست کی پیٹ میں چھڑا گھومنے کی تیاری کر لی تمہارا جمل کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بننے والا عمر کوئی اجنبی یا بہروپیہ نہیں بلکہ اجمل کا قرآنہ دوست تھا یہ ہے جمل جس کی عمر سے منگنی ہو چکتی اور دونوں جلدی شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے یہ میڈیکل کر رہے ہیں پیشڈی کر رہے ہیں آپ چائنہ سے عمر بھی آپ کے ساتھ تھا عمر کو کب سے جانتے ہیں عمر کو میں اپٹر ایف ایسٹی میں ہماری ملکہ تھی تو اس پر ہم لوگ نے گریڈویشن گٹھا کیا پھر ہم لوگ جرمنی میں محسوس کے لیے چلے گئے تو کافی لانگ ٹائم ریلیشن ہے ہم ہوں گا اور اب بھی میں پیشڈی کر رہا ہوں تو وہاں بھی انفرشنیٹلی وہ وہاں اسی شہر میں تھا تو اس کو کچھ پتا چلتا رہا کہ میری پیسنل لائف میں کیا ہوتا رہا ہے دیارہ دوست ہونے اور ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے عمر کو عجمل کی ہر بات کا پتا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ عمر کو آخر عجمل اور عمر کی شادی پر کیا اعتراض تھا اور اس راست سے پردہ اٹھاتے ہوئے عجمل نے بتایا کہ یہ ہمار اور اس کی منگنی سے پہلے کا واقعہ ہے جب عجمل نے ایک قائش پر احساس کیا مجھ سے بہت دوری بات کر لی انہیں کبھی زندگی میں ایک بات نہیں لی آج کیسے گرے دیکھ میں اس وقت سیریت ہوں سب سے کس کے ساتھ تیری والی کے ساتھ کیا کیا مطلب سایاد وہ انٹی کا فون آیا تھا کہہ رہی تھی کہ اس سے اپنے بیٹی کی ساتھی کل میرے سے ہاں انہوں نے تیرے بارے میں کوئی چرسی نہیں پوچھا مجھ سے وہاں میں نے بتا دیا ویسے بھی لڑکی والوں کو اچھے لڑوں کی تلاش ہوتی ہے اور یار سچی بات پر یہ ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی رکھدائی یار تو جانتا ہے کہ میری مہنی ہمار کے ساتھ میں تکی ہے مہنی ہوئی ہے نا شاہدی تو نہیں ہوئی اور تو ہمار کی کنسن مال ہے اس سے میں سمان دیا بڑے ہمبلی بڑے ریکویس کے ساتھ رفیوز کر دیا تھا کہ میری پیرنٹس نے مطلب کر دیا دو فیملیز کا ہماری ڈرائب میری پرسنال جس میں مطلب وہ اس طرح نہیں ہے میری پیرنٹس نے کر دیا ان کی ڈیسیم کو ریسپیکٹ کرتا میں نے کوئی کزن تھی وہ جن سے وہ رشتہ کرنا اچمل نے ہمار کے ساتھ رشتہ توڑنے اور عمر کی کزن کے ساتھ چھاڑی کرنے سے انکار کیا اب تو عمر اور اس کا خاندان اچمل اور ہمار بھونوں کا دشمن بن گیا اس کی بہن نے مجھے فون کیا عمر کی بہن ہلو اچھا اچھا بیٹا ہاں بولو ہاں بیٹا آیا تھا لیکن اسے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے انکل اس نے جو کچھ کہا آپ کے فائدے کے لیے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو میں ہما کا بات ہوں اور میں اس کا برا کیوں چاہوں گا انکل آپ اچھا بھی نہیں سوچ رہے اس کے بارے اچھا تو اب آپ لوگ مجھے اچھا اور برے کے بارے بھی بتائیں گے دیکھو بیٹا اگر تمہیں اور بات نہیں کرنی ہے تو میں فون بن کر دیکھا انکل آپ بے شخص فون بتنا دیں لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ رشتہ نہ کرتا آپ پشتائیں گے جب عمر اور اس کے گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ یہ رشتہ ایسے نہیں ٹوٹنے والا تو انہوں نے ایک ایسی بھیانر حرکت کی جو اجمل عمروما کے ویرموں گمان میں بھی نہ تھی یونیورسٹیز سے واپس آنے کے بعد عمروما کو کیسے تضاب گردی کا نشانہ بلایا گیا یہ خوفناک مناسب دکھانے جنگو تکیم پہنچی ہے عمروما کے گھر کے باہار یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ تضاب پھینکا گیا تو یہ وہ دروازہ ہے یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہی تضاب گردی سے اس لوہے کے دروازے کا کیا حال ہوا ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جب تضاب پھینکا گیا یہ کسی کھلے برطن میں یا کسی کھلی چیز میں تھا اور یہ تضاب جب پھروک کیا گیا تو ہما شاید اس جگہ سے یہ انٹرنل ایک لوک ہے اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی جو جب اپنی یونیورسٹی سے لیکسر دینے کے بعد بھائر آئیں اس جگہ پہ وہ چابی لگا رہی تھی اور ان کی سچویشن بھی کچھ ایسی ہوگی کیونکہ رائٹ ہینڈ زیادہ تر استعمال ہونا ہے تو یہ ان کی پوزیشن ہوگی یہاں سے انہوں نے اس چابی کو گھمایا ہوگا اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ مورسیکل اس سائٹ سے آئی ہے اور اس کے بعد یہ ایک گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے یہاں پر یہ گھر کے کچھ مزدور جو ہے فوری طور پر بھاگے ان کی چکھو پکار سن کے اور انہوں نے اکل مندی کی کہ چہرے پر فوری طور پر پانی ڈال دیا بھومہ کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا ہے بھومت کی جانب سے آپ کو کسی کے سن کی کوئی جو ہے سپورٹ مل رہی ہے کسی وزیراعلا کی طرف سے وزیراعلا کی جانب سے مزیراعلا پنجاب کہا جی میں بہت شکردار ہوں کہ انہوں نے اس کو بلکل اپنی بیٹی کی طرح لیا ہے اور وہ برحصت اس طرح کھڑے ہیں کہ میں مطلع میں مرے پاس الفاظ لیں کہ میں کو شکریہ دا کروں سلمان رفیق صاحب جو ہیں ہیلت کے مشہیر ہیں وہ ڈیلی وزیڈ کر رہے ہیں کمیشنل لاہور ڈی سیو لاہور وہ تمام پیپل بڑے کنسرن ہیں جہاں کے جو ہیں ایم اے صاحب ڈی ایم اے صاحب اور خاص طور پر پروفیسر موظم صاحب وہ اس کو بڑا چونکہ وہ بیٹی قوم کی بیٹی ہے ایک استاد ہے بڑھاتی تھی اور بڑی رینون تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالی نے اس کو اتنا مقام دیا تھا اور یہی چیز اس کے لیے جو ہے میں اس جو لوگ ہیں اس طرح کے گندی منٹیلٹی کے محب تو ان کے حضور ان کو بروریت پشکا لی ہما شاہد پر تیزاد گردی کے اس واقعے پر پوری انتظامیہ حرکت میں آ گئی تو کیا اس تنگین جرم میں ملوث ملزمان کو بھی ان کے انجام تک پہنچایا گیا تھانا نوابٹون ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا تھانا ستو قتلا میں لیکن کیونکہ انسپیکٹر لیول کا بندہ سیون ایٹی اے کی تفتیش کر سکتا ہے یا تین سو دو کی تفتیش کر سکتا ہے اس لیے ایس پی انویسٹیگیشن نے معاملے کو جو ہے نوابٹون پولیس کے حوالے کیا جہاں پر سردار جمیل انسپیکٹر اس وقوعے کی تفتیش کر رہے ہیں اور کیا عمر گرفتار ہے یا اس کا ساتھی گرفتار ہے اس حوالے سے پولیس اکیاب ورجن ہے وہ بھی جان لیتے ہیں کیا اس کی گرفتاری ابھی تک عمل میں آئی ہے یا نہیں سلام علیکم سردار جمیل صاحب ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھانا ستو گفلہ کی دودھ میں لیکن اس کی تفتیش آپ کر رہے ہیں ہما شاہد پر تیزاب گردی کا واقعہ لاہور نے ایک بار پھر سے پیش آیا تھا جس میں ہما شاہد بری طریقے سے جھلز گئی ہیں اس کے ملزمان کے حوالے سے پولیس نب تک کیا نہیں جب سے میرے پاس تفتیش آئی ہے ہم نے تمام تفتیش کے تمام میرے فرہ تفتیش کرتے ہوئے ملتمان ٹیس کیے ہیں اور ایک ملتم عمر فروغ ہے اور دوسرا عبدالحق ہے اور اس تمام وقوے میں یہ عمر کی سسٹر ہے عرم اس کا پورا رول ہے وہ اس کے مشورے پر اس نے ستوگا پھنگ گیا اور عبدالحقم نے گرفتار کر لیا ہے اور وہ عرم اس کی انشیرہ بھی عرم جوڈیشل چلی کی ہے اور وہ رمان پہ آئے انشاءاللہ ہم تفتیش نیرہ پر کر رہے ہیں عمر سے ابھی تک گرفتار نہیں ابھی تک وہ نہیں گرفتار عبدالحق مانتا ہے کہ اس نے عمر کے ساتھ یہ واقعے میں جو ہے مدد کی ہے اس کے ساتھ تھا جی ہماری تفتیش میں انہوں نے تمام وقوع کی پولیس کے سامنے تو ملتمان نے قرار جرم کر لیا تاہم جب جرم گولتا ہے کی تین نے ملتم عبدالحق سے بات کی تو وہ کیمرے کو دیکھ کر اپنے بیان سے ہی مکر گیا صدا پولیس کی کسٹڈی میں عبدالحق جو کہ ساتھی عمر کا اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے اس سے بھی بات بھی ہو جائے سلام علیکم کیا نام ہے میرا نام عبدالحق عمر کو جانتے ہیں ساجی عمر میرے بھائی کا بردر انلا ہے جی بردر انلا اٹھائیس تاریخوں کیا ہوا ساجی اٹھائیس تاریخوں جو یہ محلے وقوع پیش آیا ہے مجھے اس کے بارے میں بالکل کوئی علم نہیں تھا بلکہ میں صرف ان کی انہوں نے مجھے میس یوز کیا ہے ان کی سسٹر مجھے کال کر کے بلایا بھی یہ پاسپورٹ اس کو دے دو اس نے رینیو کرنی ہے بس میں نے اس کو پاسپورٹ دیئے اور میں نے اس گھڑکوں کا بیٹا کھانا کھانا کھا کے جانا صرف ریلیٹیوز کی وجہ کہ میری بابی مجھے یہ میرے نہ مارے کہ میری بین کا کہنا اس نے نہیں مانا تو سار جی وہ میں بس میں نے اس کو پاسپورٹ دیئے تو اس کی شبہ کے اوپر میں کیسلس کے حراست میں ہوں ملزمان کو قانون کے مطابق سزا تو ملے گی لیکن نا جانے ایسی ذہنیت رکھنے والے افراد معاشرہ کو یہ بات کم سمجھ میں آئے گی کہ دوسروں کے گھروں جارنے والے اور خوشیاں برباد کرنے والے زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتے گریگ کے بعد دیکھئے کس نے پیار پانے کے لیے بوڑے شخص کی گردن پر چھوڑی چلا دی کاروائی کیجئے تو مارنے والے کون تھے کوئی دشمنی تھی آپ کی ہماری دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے تقریباً پورا اہل علاقہ اس بات کی گوائی دے گا ہماری انہا یہ دشمنی کسی کے ساتھ کوئی کسی کا تنازہ نہیں تھا نہ دشمنی تھی نہ رفیق کی کسی سے رنجش پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ 63 سالہ اس شخص کو بے دردی سے موت کے کھاٹ اتار دیا گیا جرم بولتا ہے کہ ٹیم انہی حقائقی کھوج میں تھی کہ رفیق کی کس نے کب اور کیوں جان لی جرم بولتا ہے کہ ٹیم مقتول رفیق کے بھائی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچی جہاں نامعلوم ہاتھوں نے اس کی گردن پر تیز دھار چھوڑی چلائی جائے وقوا پر بکھرا خون اس کو اپنا خونی بارداد کی گواہی دے رہا تھا چیف یہ مقتول رفیق کا جو ہے مویشوں کا بہنہ ہے یہاں پہ وہ اپنی مویشی باندہ کرتا تھا اور ساتھ کی ان کی جو ہے یہ کاشتکاری بھی کرتا تھا کھیت ہیں ان کے تو مویشوں کی رکھوالی کے لیے وہ یہاں پہ آ کر سویا کرتا تھا اس رات بھی یہی کچھ ہوا کہ وہ یہاں پہ سویا ہوا تھا صبح جب دوسرے دن شام کے وقت لوائکین آتے ہیں تو یہاں پہ ان کی لاش پڑی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں گے لاش ان کی چارپائی میں تھی یا زمین پہ تھی زمین پر تھی یہاں پہ چارپائی ڈال کے سویا کرتا تھا یہ چارپائی ہے جی ایک پامہ یا تھا ایک یا تھا ایک وہاں تھا ایک وہاں تھا یہ ڈیڈ باڈی ہے یہاں پہ اس کو لٹایا ہوا تھا یہاں اس کا آجی صرف ٹھیک ہے یہاں سے وہاں تک بلاڈا قتل سے پہلے رفیق معامول کے مطابق اپنے دوست کے گیرے پر گیا جہاں سے ہو کر وہ روز اپنی زمینوں پر جاتا تھا اور نے کھ typed چائنے پیوں گا میں بسکوٹ لیاوں گا اور بسکوٹ بایے کو کلاوں گا اب ہوں گا میں نے اسکوٹ نے کھا تھا تو چائ کر لے بایی خیر وہ اٹھنے لگا ہمارے جبردہ سے بٹا لیا اور چائے پی رائے پی کے وہ تقریبًا ساڑھے 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 مجھے 你 técnis کے بعد یہاں سے جاتا تھا مقتول رفیق کے قتل کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات ہمارے پاس موجود ہیں جنہیں سن کر ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے لوگ حیرت میں مطبع ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے جانئے کہ مقتول کی بیبا اس حوالے سے کیا کہتی ہے اس دن جو ہے یہ کیا ٹائم تھے جب یہاں سے گھر سے کھانا کھا گے نکلے پانچ بیٹھے گیا کھانا گر سے بوتل پانی کی بھرکے دی یہ اٹھا بند ہے ہمانا مال واسطہ ہے خوش خوش ہوگا گیا اوڑا سن گر سے کسی چیز کا مسئلہ بھی کونی تھا پھر چلا گیا اوڑا سن اگر پھر خوبے چلا گیا پھر پھر پتن کے ماجرہ بڑھا کہ انہوں نے ہمنا پھر کوڑ مارے لانا ہے پتن کی اس طریقے میں انہوں نے واقع کریا شیزہ بیوہ رفیق جوہاں یہاں پہ پانچ وقت کی نمازی پریزی ہے میرا کیمرو میں اگر دکھا سکے تو یہ بیچاری ہر وقت جو ہے اپنے ورد میں مصروف ہوتی ہے ان کی عدت بھی ہے اپنی عدت میں بیٹھئے لیکن ہر وقت اپنے یہ وظائف کرتے رہتی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میرے خواہ کا کوئی قصور نہیں تھا بستی ملوک میں ہونے والے اس اندھے قتل پر متعلقہ تھانے کی پولیس نے درکار شواہیت کی روشنی میں تفتیش کی تو اس قتل کے پیچھے چھپے چہرے بلاخر بے نقاب ہوئی گئے پولیس نے اس قتل کے شبے میں دس افراد کو شامل تفتیش کیا ملزمان پکڑے ملزمان تو دس پکڑے تھے جی ان میں سے کسی نے اطراف کیا ہے اطراف پولیس بقول پولیس کے وہ کہتے ہیں کہ دو ملزم آپ کے کیا کیا نام ہوتی نہیں ہوئی جی ایک کا نام منصب ہے جی مائی دوسرے کا نام ہے جی اللہ دیتا منصب بائی اور اللہ دیتا ان دونوں نے قتل کیا ہے وجہ نہیں بتائی پولیس کیا کہتی کیا میرے کو کسی چیز کا کوئی انہوں نے بتایا جب بھی میں گئے ہوں جی میرے کو انہوں نے بتایا کہ جی اسی پرسنٹ ہم پہنچ چکے ہیں بیس پرسنٹ بکایا جب یہ کام مکمل ہو جائے گا پھر ہم آپ کو بتائیں گے مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ پولیس دس ملزمان پکڑ چکی ہے اور اس میں سے دو نے اطراف کر لیا ہے جس کا نام ایک کا نام منصب مائی ہے عورت ہے اور دوسرے جو اللہ دیتا ہے ملزم تو ہم تھانے بھی جائیں گے اور ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیا خیر انہوں نے اتنی بے دردی کے ساتھ کیوں قتل گیا ایک مرد اور ایک عورت رفیق کے قتل کے ذمہ دار ہیں تو کیا یہ کسی پرانی دشمنی کا شاکسانہ تھا جائداد کی لیندین کی کوئی رنجش تھی یا رشتناتوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ اصل وجہ تھی اور قاتل اور قاتلہ کا آپس میں کیا رشتہ تھا جی فید اس وقت ہم جائے وقوعہ کے قریب کھڑے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک جانب رفیق کی قتل میں ملوث شخص اللہ دیتا کا گھر اور دوسری جانب اس قتل میں ملوث عورت منصب مائی کا گھر جبکہ بیچ میں وہ کمرہ تھا جہاں مقتول رفیق رات اپنے مویشیوں کی دیکھ پھال کرنے کے لیے رکھتا تھا یعنی ملزم اور ملزمہ آپس میں پڑوسی تھے اور اب اس راہ سے پردہ بھی اٹھا ہی دیا جائے کہ عمر رسیدہ رفیق کو اللہ دیتا اور منصب مائی نے کیوں قتل کیا ہی فیضہ مقتول رفیق کے ملزمان ہمارے ساتھی ہم پر موجود ہیں پیش ہی پر آئے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کے کہ آخر انہوں نے اتنا گناونا ظلم جو کیا اتنے دردناک طریقے سے جو اس کو مارا ہے آخر کیا ہو جاتی کیا نام آپ کا عمر رفیق کو کیوں مارا زید بازی کیا زید بازی تھی عورت کا نانتورم تھا اس کا یہ خاتون آپ کی کیا لگتی ہے رشتہ دار ہے قریبی قریبی رشتہ دار ہے جا ہے تو کیا زید کیا تھے مکمل تفصیل سے بتایا کیا زید کیا تھے اس کے نال اس کا جرم تھا قصور تھا تالوکات تھے اس کے ساتھ ہاں تالوکات تھا اسے وجہ سے بل گارت کا جوزن جوش آیا پھر اس نے ماریا تو کس طرح مارا کس طرح تھا اس نے گولیاں دیا ہے نشے گی پھر چھوڑی لے کے بہن کے کٹ دیا ہے آپ نے گلہ گاتا ہاں دی آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہو اس وقت اس وقت تا کوئی نے ہونے دھویا کڑا ہے اس رہم تا کوئی نہ آئی اب کیوں ہو رہے آپ تبہ گلتی کار کڑے کیا رہا ہے آپ منصب بھائی منصب بھائی کیا تعلقات ہے آپ کے رفیقے سے جیڑا شڑا ہوں دی لڑتا رہے ہیں دی ہی گلو غصہ آئے بل کار بیٹھے آسا لگتا کیا تھا آپ رشتہ دی بس کچھ کہنا ہے آپ کے ساتھ کو رشتہ ہی نہیں تھا پھر کسی بات کی لڑائی ہوتی تھی آپ کے ساتھ ہو گئی تھی گئی کار کڑے ہیں آپ اصل وجہ بتایا ہے کھل کے آپ کے ساتھ تعلقات ہے اس کے جی آئی سی والہیں گلو گرہ تاییو کتے ہیں کار چوڑی سے بس جب تعلقات آپ کے ساتھ پھر کسی بات کیا ہے بس کار چوڑی سے جنہ نہیں نا آپ سی نیو کھل کی بتا رہی ہے جب تعلقات تھے آپ کے ساتھ تو غیرت آپ کو پھر کیا غیرت آنی دی بس گلتی ہو گئی کار کھڑے آسان جرد ان کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کو یہ میرا رشتہ دار ہے سر بیدری دو پیرا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی تعلقات ہے آپ کے جی آسان اچھا تو ان کو اس بینہ پر غیرت آئی یعنی دوستی آپ کے ساتھ اس کو اس بات پر رنجے شاہی کب میں اس کو رستے سے آٹھا آپ کے میاں کے انتقال ہوئے کتنا سا ہوگیا ہے چوتھے جڑے جیتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے پنچ سٹھ ساٹھ 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 سال ہے آپ کی ٹانگیں جائے کبروں میں پڑی ہیں اور اس حالت میں بھی آپ جو ہے آپ کو عشق مشروب جو ہے وہ جنون آپ پہ سوار ہے جی آسان شرم محسوس نہیں ہو رہی آپ بہنوں نے شرم آیا کڑے دیتے گی جیرے گلتی ہے کار کھڑے ہیں اب غلطی اب غلطی ہے جی آسان گلتی ہے تو آخر اگر رستے سے آٹھانا تھا ویسے آپ تعلق توڑ دیتے ہیں مارنا ضروری تھا گلتی ہے ریتیم نہیں گولیاں کس رکھلائی تھی اس کو بس میں گھنائی باپ ڈیتین چارج پکا کر دے دیتے ہیں یعنی کہ آپ کے ہاتھ سے کھانا وغیرہ کھاتا تھا جی آسان پھر بل دیتی تھی چھوڑے لے کے کھن کار دیتی ہے لڑیتے ہیں جی فیضہ اس عمر میں بھی ان دونوں ملزمان کا آپس میں یعنی عشق کا ایک بود ان دونوں پہ سوار تھا اور اپنے رستے میں سے ہٹانے کے لیے رفیق کو اتنے بے دردی کے ساتھ قتل گیا کہ اس خاتون نے اس کو چائے میں گولیاں کھلا ہی نشے کی اور نشے کے ہاتھ میں اس نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کر اور دوسرا ملزمجہ اس نے اس کے گلے پہ بے دردی کے ساتھ چھوڑی پھیری اور اس کو زیوہ کیا اور اب اس کے بعد یہ دونوں کہنے کہ اب ہمیں شرم حسوس ہو رہی ہے اور ہمیں شرمینگی ہے ہم جائیں گے اب تھانے ایسا چو ان کے پاس بھی جائیں گے ان سے بھی ان کا موقف لیں گے کہ وہ اس کیس کو انہوں نے کس طرح ڈینڈ مٹر کیس تھا اور بہت ہی جلدی کے ساتھ پولیس نے آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب روشاری کے ساتھ اپنے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے اس بلائنڈ مٹر کیس کو جو ہے حل کیا ہے ہم متعلقہ تھانے کے ایسا چوک سے بھی اب بات کریں گے کہ انہوں نے اس کیس کو کس اینگل سے جو ہے اس کو سالو کیا ہے دراصل یہ معاملہ جو ہے ان کی نجائز تعلقات کا تھا اللہ دیتہ نامی ملزم جو ہے اور مقتول جو ہے رانہ رفیق ان کے نجائز تعلقات اس عورت منصب مائی کے ساتھ تھے تو یہ جو ہے رکابت کی جنگ تھی اور وہ اس کو راستے سے اٹھانا چاہتے تھے یہ زمیدار آدمی تھا اور برادری والا آدمی تھا تو ان اللہ دیتہ اور منصب مائی کو آپس میں ملنے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی بس ان کے اکل میں آیا اور حوث نے ان کو اندھا کر دیا بے رہ روی اور بے حیائی کے چنگل میں فسے لوگوں سے اس کے علاوہ اور امید بھی کیا رکھی جا سکتی ہے لیکن افسوسناک مقام یہ ہے کہ بزرگ تو آنے والی نسنوں کے لیے مشلے راہ ہوتے ہیں کاش اس افسوسناک واقعے کے تینوں کردار یہ بات سمجھ سکتے بریک کے بعد دیکھئے کراچی میں تجاوزات کے خلاف کاروائی محض ڈراما ہے جرم بولتا ہے کہ ٹیم نے حقائق کا پردہ چاک کر دیا کراچی کے فٹ پاتھوں پر سجنے والے ہوتل اور پتھارے ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے لاکھوں روپے کی آمدنی نے سرکاری افسروں کو گونگا اور بہرا کر دیا پولیس بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگی لیکن ایسا بھی آخر کب تک چلتا عوامی تحفظات اور میڈیا کی دباؤ کے پیش نظر شہری حکومت نے اس شہر کے مختلف علاقوں میں قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن قبضہ مافیا کی جانب سے چند مقامات پر انہیں سخت مزائمت کا سامنا بھی کرنا پڑا غیر قانونی طور پر تعمیر ہونے والے لسٹرونٹ کے خلاف کاروائی کے لیے آیا اس دوران مسلح مزیمان نے لینڈ ڈیپارٹ کے عملے پر اندہ دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ڈیپٹی ڈیریکٹر لینڈ جامباک ہو گئے تاہم جنوب بولتا ہے کہ ٹیم اسی سسلے میں اس جائے وقع پہ پہنچی ہے ہم یہ پوچھ سکے یہاں کے مکینوں سے یہاں کے لوگوں سے کہ اس وقت پولیس کا عملہ یا لینڈ ڈیپارٹ کے عملے کے ساتھ موجود تھا یا نہیں جنوب بولتا ہے کہ ٹیم نے جب ناوٹ کراچی میں پیش آنے والے اس افسوسنات واقعے کے بارے میں علاقہ مکینور اور طرف میں موجود دکانداروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا بل ڈوزر اور وہ کیمسی کی گاڑی تھی یہاں سے گراتے 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 ماں آخری کھونے تک پہنچ چکے تھے اس وقت یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوئی جب وہ ہے جو جمعا تھی جو پبلک ظاہر آپ کو پتہ ہے اس قسم کا جو بھی کوئی کوشش کھیلتی ہے ہملے کو روگنے کو کوشش کھیلتی ہے وہ روڑ کے اس طرف نہیں تھا روڑ کے اس طرف سے کاروائی ہو رہی تھی جو بھی ہو رہی تھی روڈ کے اس طرف سے اس طرف کوئی بھی نہیں تھا روڈ کے اس طرف مین روڈ کی طرف کاروائی ہو رہی تھی یہ تھے علاقہ مکین جنہوں نے ایک دکان دار ہوں گا یہ کہنا تھا کہ یہاں جب کاروائی کی جاری تھی تو فائرنگ کا فائرنگ کا سلسلہ جو ہے روڈ کے اس پاس سے شروع ہوا اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے یہ تو اور پولیس اور دیگر لوگ بتائیں گے ہم دیگر لوگوں سے بات کرتے ہیں بلاخر جرم بولتا ہے کہ ٹیم کو ایک ایسا شخص مل ہی گیا جو نہ صرف اس واقعے کا چشم دید گواہ تھا بلکہ اس نے لینڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کی جانے والی کاروائی کی اصل وجہ بھی بتائی وہ جب آئے ہیں تو وہ بندے بلوائے ہوئے تھے یہ کیا تھا کیا نہیں تھا واللہ علم کس نے فائرنگ کی کس نے کی کچھ نہیں پڑا چلایا فائرنگ ہوئی فائرنگ ہوئی تیکنہ اس میں وہ شہید ہو گئے اچھا فیزہ ایک علاقہ مکینہ انہوں نے بڑی اہم بات کری ہے یہاں پہ اچھا انہوں نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ جرم بولتا ہے کہ جب یہاں پہنچی ہے تو یہاں جب یہ کاروائی کی جا رہی تھی کاروائی کی تمام اصبندی ایک سیسی فوڈش کیمرے کے ذریعے ہو رہی تھی جس کو پولیس نے بھی تیویل میں بھی لیا ہے اس افسوسناک واقعے کے بعد یہاں عام سوال یہ ہے کہ جب لینڈ ڈپارٹمنٹ کا عملہ متعلقہ جگہ پر کاروائی کیلئے آیا تو وہاں پولیس کا عملہ کیوں موجود نہیں تھا افسوس کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کے افسر کی شہادت بھی رنگ نہ لائی کیونکہ قانونی کاروائی دو دن کی چاندنی تھی جس کے بعد پھر طویل اندھیری رات کا سلسلہ شروع ہو گیا جرم بلتا کے ٹیم کے سامنے غیر قانونی پتارے لگانے والوں نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں یہاں کاروبار کرنے میں پولیس کی سر پرستی حاصل ہے جو اس کے عوض ان سے یومیاں رشوت لیتی ہے جبکہ بجلی چوری کا روانہ روانے والے کے ای ایس سی کی کالی بھیڑے انہیں بجلی فراہم کرتی ہیں کیوں اٹھا جیا یار میرا کو پتہ بھی نہیں چلا رات کو ہے دو دن کا اٹھایا تھا سارا تھوڑ دیا یہ کیوں تھوڑ دیا ہمارا ساتھ ظلم کریا پھر لگیا پھر ریام پر منہ کرے گا موپیل آگیا تو سارا تھا جوڑیا پھر میںنے لگیا پیسے لگے جاتے ہیں کیوں تھے پتھانی بیٹھر کو می دیتا ہوں پہ بیٹھر کو مے دیتا ہوں سو سو روپی دن کا جاتا ہوں کہ یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے بجلی پتھانے بجلی کا ایک بندہ آرہ ہے اس کا بھی میں پیسہ دیتا ہوں بیس بیس اور پیسے دیتا ہوں پتھانی یار پتھانی یارس پہ بیس روپی دیتا ہوں شہری حکومت آئی تھی انہوں نے پچھلے دنوں ہی اٹھا دی تھے سارے پتھارے یہ لوگ بلدہ تم لوگ روڈ جام کر رہا ہے اس وجہ سے اٹھا لیا ہم لوگوں نے ابھی سری لگایا جائے پر ابھی کچھ نہیں باتا نہیں نہیں ابھی سری کیا رہا ہے یہ بجلی بغیرہ کون سے آئیت ہے یہ بجلی بجلی والا نیا لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے کچھ بلال جلال ہو جان ہے لوگ خوف میں بھی مفتل آئے ہیں یہاں ہمارے دادا بھی پتھارا لگاتے تھے میرے والد بھی اور اب میں جی ہاں جرم بولتا ہے کہ ٹیم نے قانون سے تجاوز کرنے والے ایک شخص سے بات کی تو اس نے علل علان کہا کہ ہم تو کئی نسلوں سے یہی پر کام کر رہے ہیں کیوں آر ہے تو اس نے اٹھال دیا سارا ٹھے لیتے ہیں نا سونا ہے پیسے دیتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں ایدر دیو بیسا لیتا ہے نا کون لیتا ہے بیٹر لیتا ہے بولا سو سو ربے میں ایک چیلے میں لے جائے لیٹ کا لیٹ والا کبھی بیسا دیتا ہے بیس بیسا لیٹی کھانی کے دود ہے یہاں صدر کی یہ صدر والا ہے وہ میرے خال پر ایڈی والا ہے صدر میں ایک چیلے دوسرا ہے اس کا نام جانتا نہیں اس کو دوسرا والا تھا یہ پریڈی والا نام تو بتا جیا سو سو لیٹ والا کا نام نہیں بتا ہے بیس سو سو ثابت یہ ہوا کہ کاراجی کے بازاروں کے فٹ پاتھوں پر غیر قانونی تجابزات پولیس کی سرپرستی میں قائم ہیں جنہیں کی ایسی کی جانب سے بجنی فراہم کی جاتی ہے اور ان کے خلاف کاروائی محض ایک ڈراما ہے کیونکہ سرکاری اداروں کو کروڑوں روپے دینے والے اس مافیا کے خلاف کاروائی سراصر گھاٹے کا سودا ہے حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہر دوسرا چارہ گھر سانسوں کو گربی رکھ کر زندگی کو آزادی کی خوشخبری سنا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا کسی بھی جرم کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 032-3222-8999 پر ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیجئے jbh.aynews.tv آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں جرم بولتا ہے وید فیزا سلیم اپنی ہوسٹ فیزا سلیم کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا جرم بولتا ہے اللہ نکھے بار موسیقی